ایک باپ اور بیٹا سفر پر روانہ ہوئے ہیں تو چلتے 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 شام کے وقت ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں انہوں نے رات بسر کرنے کا ارادہ کیا بیٹے کو بھیجا کہ وہ جو سامنے گھر نظر آرہا ہے وہاں پتہ کرو کہ کیا ہم یہاں رات گزار سکتے ہیں والد جو تھے ان کے وہ کاشتکار تھے زمیدار تھے زمین کو سمجھتے تھے تو وہ جب انہوں نے اس زمین کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ زمین تو بڑی زرخیز ہو سکتی ہے لیکن یہ یہاں تو سارا سناٹہ نظر آرہا ہے یہاں تو سارا ویرانہ نظر آرہا ہے یہ تو اس پہ کچھ کاشت ہی نہیں کیا گیا یہ تو سونا اگلنے والی زمین ہے خیر جب رات کو وہ بیٹھے گفتگو چلی تو انہوں نے کہا کہ تم اس زمین پر کیوں نہیں کوئی کام کرتے یہ زمین تو سونا اگل سکتی ہے یہاں تو سبزہ ہی سبزہ مجھے ہر طرف نظر آرہا ہے لیکن تم نے کچھ کاشت ہی نہیں کیا تو صاحب خانہ کہنے لگے کہ ہمیں اس کی نیڈ نہیں ہے کہ کیوں کہ ہماری بھائی ایک بھینس ہے وہ بھینس جو ہے دودھ دیتی ہے اچھا خاصا دودھ دیتی ہے ہم خود بھی پی لیتے ہیں جو بچ جاتا ہے اس کو بیج دیتے ہیں اور اس سے اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں اللہ خیر صلاح ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی اس شخص نے بہت قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ گھائل ہوئے نہ قائل ہوئے نہ اس بات کو انہوں نے سیریس لیا صبح ناشتے کے بعد جب یہ دونوں باپ بیٹا واپس چلے تو چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک پہاڑی کا ٹیلہ ہے ایک اونچا ٹیلہ ہے اور اس پر اس شخص کی بھینس کھڑی بھی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ اردگرد کوئی اور بھینس تو ہے نہیں یہی بھینس اس کی ہے تو دونوں باپ بیٹا اوپر چڑے تو باپ نے کیا کیا اس کی رسی کھولی بھینس کی اور اس کو دھکا دے دیا اور وہ بھینس گری اور اس کا کام ہو گیا یہ دونوں چلے گئے تو بیٹے کو بڑا دکھ ہوا کہ میرا باپ اتنا نیک صالح متقی آدمی ہے اس نے یہ کیا حرکت کر دی ساری زندگی اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا آج اس نے یہ کیوں کام کیا باپ سے اس نے پوچھنے کی کوشش کی باپ نے کہا بعد میں بتاؤں گا کچھ عرصے بعد باپ کا انتقال ہو گیا اس نوجوان کو بڑا دکھ تھا کہ میرا باپ نیک بھی تھا متقی بھی تھا عبادت گزار بھی تھا لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اس کے اچھے تھے خیر کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیتا تھا اس کی ساری خوبیاں ہیں مجھے بس ایک خامی ان میں نظر آئی کہ اس نے اس شخص کی بھینس مار دی تھی چلو اب تو والد نہیں رہا میں کچھ پیسے لے کر چلا جاتا ہوں اس شخص کو جا کر دیتا ہوں اور اس سے معافی تلافی کرتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں میرے والد کے لیے دعا کر دے بکشش کی اور اس کی مالی مدد بھی ہو جائے گی وہ نیک سالے نوجوان چلا اور اس بستی میں پہنچا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ بستی میں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے ہریالی ہی ہریالی ہے خوب سبزیاں ہیں پھل ہیں اور کیا خوبصورت زمین جو ہے کس خوبصورتی کے ساتھ وہ لیلہ ہارے ہیں اس پر درخت اور پھل تو اس نے اس مالک کو ڈھونڈا اور اس سے کہا کیا آپ نے مجھے پہچانا اس نے کہا مرحبہ خوش آمدید ویلکم میں تو کتنے عرصے سے تمہاری راہ تک رہا تھا اس نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اس لیے میں اکیلہ آیا کہا اچھا ارے آپ کے والد کے لیے تو روزانہ ہم جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں اس نے کہا وہ کیوں کہا میہ آپ کے والد نے مجھے سمجھایا تھا کہ یہ زمین بڑی زرخیز ہے ہمیں تو اس کی قدر نہیں تھی لیکن اتفاق یہ ہے کہ جس دن آپ کے والد گئے اس دن ہماری بھینس مر گئی پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ گر کے مر گئی اس کے بعد ہمیں تمہارے والد کی بات یاد آئی کہ زمین پہ کام کرنا ہے ہم نے کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قدرت نے اس میں برکت ڈالنا شروع کی برکت ہوتی چلی گئی آج تم دیکھ رہے ہو ہم کتنے خوشحال ہو گئے یہ سب تمہارے والد کی وجہ سے ہوا ہم تو روز سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس نوجوان کو اپنے والد کی وہ حکمت اور دانائی اور والد کی وہ بات یاد آئی کہ جب تک ان کی بھینس رہے گی یہ ترقی نہیں کر پائیں گے سو کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری بھینس جو ہے وہ مر جاتی ہے کیونکہ ہم اس بھینس کے ہوتے ہوئے کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ساری بھینسیں نظر آتی ہیں جو وہ ساری زندگی پار لے ہوتے ہیں اور کچھ اور کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں اور اچانک اگر کسی کی بھینس مر جائے تو یوں سمجھیں کہ اس کے لئے آگے بڑھنے کے کئی راستے نئے کھل جاتے ہیں بس اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی بھینس مارنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اگر کبھی خودی بھینس مر جائے وہ بعد میں شکر ادا کرتے ہیں یہ بھینس ایک استیارہ ہے سمجھانے کے لئے کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ اور انما ہوتا ہے کہ ہمارے آگے کا وہ پتھر ہٹ جاتا ہے پر ہم بساوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ کیوں ہوا در حقیقت وہ ہمارے اپنے فائدے کے لئے ہوتا ہے